اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کی عباد کے ساتھ میں ہوں گجنوالا سے راجہ بھی ناظرین سستی اور میاری ستری سولیات شہریوں کا بنیادی حق اور فرامی سلاحی لیاست کی ذمہ داری ہے ناظرین جلہ گجنوالا تقریباً ساٹھ لاگ نفوس پر مشکمر سنتی لیاست سے ملک کا چوتھا بڑا شہر اربو روپے کا سلانہ ریویو ایک ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹ چھبیس عام شہرائیں روڈز مجموعی طور پر سترہ سو کلومیٹر کا روڈ انفرسٹرکچر بائی باس تو بائی باس اندرونے شہر تیرہ شہر یا دو کلومیٹر کا جیڈی روڈ لیکن ستم ذرکی دیکھیں جہاں کے سیاست دانوں کی عدم دلچسپی نلائکی اور منصوبہ سازوں کی کتاہی کے باعث شہر میں سرکاری طور پر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام سیرے سے موجود نہیں شہریوں کو ٹریبل کرنے کے والے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں عام دورپ کے والے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں اس اہم ایشوز کا جائزہ لیں گے اس اہم ایشو کو ارباب ایک تیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے عوام سے بات ہوگی یہاں پر ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے حکام سے بات ہوگی زلہ انتظامیہ سے بات ہوگی تو سب سے پہلے چلتے ہیں شہریوں کے طرف ناظرین گوزے والا جیسے اہم سنتیش شہر میں ارباب ٹرانسپورٹ میٹرو یا ٹرین سروس تو درکنار شہریوں کو سفر کے لیے ویگن یا ٹیکسی بھی دستیاب نہیں یہاں کے باسیوں کی واد سفاری چنگچی رکشہ یا پھر رکشہ ہی ہے یہاں پر سرکاری طور پر ٹرانسپورٹ کا انتظام نہ ہونے کے باعث شہریوں کو دفاتر یا کارہنوں میں پہنچنے کے حوالے سے شدید مشکلات درپیش ہیں سرکاری سطح پر ارباب ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو بچے ہیں جو طلبہ ہیں انہیں تلیمی اداروں میں بروقت پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا ہے اس وقت چہری ہمارے ساتھ مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی سر آپ بتائیے گا چہر میں ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ آج نیوز آپ نے ایک بڑا برننگ ایشو چھیڑا دیکھیں گجرانوالا میٹرپولٹن کارپریشن ہے بائیس لاکھ عبادی کا یہ شہر ہے لیکن یہاں بڑی بڑی کیاتیں بھی رہی ہیں بڑے بڑے وزراء بھی رہے ہیں یہاں ٹرانسپورٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں یہاں وزیر دفاع بھی رہے ہیں یہاں لا منسٹر بھی رہے ہیں وزیر تعلیم بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ جو پبلک کا ایشو ہے ٹرانسپورٹ یہ بنیادی ایشو ہے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی یہاں ویگن سروس چلتی تھی وہ بھی ایک مافیا نے ایک سازش کے تحت بند کروا دی گئی جو ایک غریب کی سواری ہے ٹیکسی سروس تو وہاں ماشاءاللہ کبھی شروع نہیں کی گئی بڑے شہروں میں میٹو بھی ہے ٹرین سروس بھی ہے اربن ٹرانسپورٹ بھی ہے کیا گجرانوالا کے شہریوں کا بنیادی ٹرانسپورٹ کا حق نہیں گجرانوالا یہ تقریباً پنجاب کی سب سے بڑی ریجن آپ کہہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس میں چھے ڈسٹکس ہیں حافظ آباد منڈی بہاودین گجران گجرانوالا سیالکوٹ اور ناروال آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری ریجن میں ایسا مربوط نظام موجود نہیں ہے ٹرین سروس کے حوالے سے یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ جہاں پبلک بائزت طریقے سے سفر کر سکے ہمارے پاس یہ ایک چنگچی بافیاں موجود ہے جو یہاں پر ہمارے مسائل میں اضافے کا بیس بنا ہوا ہے بجائش کے کہ ہم اسے اپنی زندگی کو آسان بنا لیں تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاشی حب ایک ایسا شہر جو سنت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے پاکستان کی معاشی حب ہے جو پاکستان کو اتنا زیادہ ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے کہ اسے پنجاب کے نظام چل سکتے ہیں اس سے وفا کے نظام چل رہے ہیں لیکن یہاں کے عوام کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ اپنا بنیادی حق جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا وہ ہی لے سکے آپ بتائیے گا جی کہ خواتین کو شہر میں اربن ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا باتا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین اکثر جو ہے وہ یعنی سیف سواری ہی نہیں سمجھا جاتا چینچی کو اور ہماری آپ سے التماث ہے آپ کے چینل کے حوالے سے ہم یہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے سپیشل اور جو بچے ہیں جو سکول گوئنگ بچیاں ہیں ان کے لیے اور خواتین کے لیے سپیشل جو ہے یہاں پہ ٹرانسپورٹ چلائی جائے اور یہ جو ناہلی ہے یہ آج کی حکومت کی بھی ہے اور جو پہلے حکومت یہاں سے ہو کے جا چکی ہیں انہیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس طرف کوئی دہان نہیں دیا لیکن آپ سے التماث کرتے ہیں کہ آپ ایک ہماری آواز بنے ہیں تو یہ آواز آلہ حکام تک پہنچائی جائے اچھے سر بتائیے گا عربوں کا یہاں سے ریونیو گورنمنٹ کو کٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں کے شہریوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں اس حوالے سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے ہم آج کے توصف سے آج کے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ میسے دینا چاہتے ہیں اور جو پہلے حکمران تھے ان کو بھی دیکھیں گجرمہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ شہر میں جو بے ہنگم ٹرافک ہوتی اس کو کنٹرول کرتی ہے اور شہریوں کو اچھی اور سستی جو ٹرانسپورٹ مہیا کرتی ہے یہاں گجرمہ والے اس سے پہلے بھی جو کمت آئی تھی ان کا آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کی طرح بڑے توجہ تھی ملتان میں لاہور میں گجرمہ والا پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر ہے یہاں بھی صاحب کا کمت نے یہاں پر لولیپاپ دیا کہ ہم یہاں پر میٹرو چلائیں گے ہم یہاں پر ٹرام چلائیں گے ہم یہاں چلائیں گے کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ کمت آئی ہے ان کو کچھ سوچنا چاہیے ہم آج کے توسط سے اب ابھی جو ہمارے کمران ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں جو چلے گئے ان کو تو ہم کوشتے رہیں گے یہ شہر کا حال دیکھیں روڈوں پر ٹرافک دیکھیں بے ہنگم ہو گئی ہے بتائیے گا کہ وزیرہ آباد سے کاموں کی تک یہ سلہ ہے تقریباً پچاس کلومیٹر جیڈی روڈ ہے تو یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں کن مشکلات کا شہر سامنا کرنا پڑھ رہا شہریوں کو اس سوالے سے جی بہت شکریہ جی آج ٹی وی آپ نے بڑے اہم موضوع پر آج یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ایک ایشو اٹھا رہے ہیں تو گجرانوالا کے شہری جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ جیسی ایک بنیادی سہولت جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ ہے جس کی وجہ سے کاروبار جو ہے جس کی وجہ سے جو پبلک کے لوگ جو اپنے روزگار کے لیے جاتے آتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے آتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی سہولت یہاں پر گجرانوالا میں محیسر نہیں ہے جس پر شہری جو ہیں گجرانوالا کے وہ شدید میوسی کا شکار ہیں اور گجرانوالا کے شہری جو ہیں وہ سرابپہ احتجاج ہیں جس سر آپ بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ڈاں ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گجرانوالا کا جو بنیادی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گجرانوالا ایک سنتی شہر ہے اور سلانہ اربن پہ آئے یہ ٹیکس دینے والا شہر ہے لیکن یہاں کی جو عوام ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہیں جس سر آپ بتائیے گا کہ گجرانوالا میں اگر سٹی کو دیکھیں تو بائی پاس تو بائی پاس تقریباً تیرہ شہریہ دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن جہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں لوگوں کو عمد و رفت کے حوالے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیشے کیا کہیں گے اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کی پبلک ٹرانسپورٹ کبھی ترجیح نہیں رہی یعنی کہ نئی سہولتے لانا تو دور کی بات ہے جو یہاں پر موجود سہولتے ہیں یہاں وہ پیسے لے رہے ہیں بیروکریسی آفیسرز تنخواہیں لے رہے ہیں تو اس پر گورننس ٹرانسپورٹ گورننس کہاں ہے یہ آپ کے سامنے جرنبہ سٹرینڈ ہے یہاں جا کے کہیں پر دیکھ رہیں جو منظور شدہ ان کی سٹرینڈ ہے وہ نہیں ہے دوسری بات جو ہے نا کہ یہ ایک ہی تو روڈ ہے ہمارے پاس گجرانوالا میں تو اس میں بھی ہم نہیں کر رہے پبلک ٹرانسپورٹ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے سر آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کہ گجرانوالا میں چھے ایم این اے ہیں چودہ ایم پی ہیں لیکن لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں لوگوں کو سفری سوریہ دستیاب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کی طرف کسی کی توجہ گئی نہیں ہے یہ شہر ٹریفک کے حوالے سے ایسا مسالستان بن گیا ہے سر جا کے دیکھ لیں روڑ کے اوپر دیکھ لیں آپ کہ چاندگاڑیاں والے اس طرح جوڑ کے کھڑے ہیں ٹریفک کا گزرنا محال ہے امبولنس نہیں گزر سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں ٹریفک کا یہ حال ہے تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے اور اتنا فنس دینے کے باوجود اتنے ٹیکس پے کرنے کے باوجود کسی بندے کی ادھر تو وجہ نہیں ہے کہ اس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ٹریفک کا یہ حل کر دیں مجھے بتائیے گا کہ ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کے باعث جہاں پر شہری جو ہیں وہ چاندگاڑیوں پر رکشوں پر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہیں تو حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں گزرنا والا کے شہریوں کے لیے میٹرو کا یا کسی ٹرین سروس کا یا اربن ٹرانسپورٹ کا ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ گزرنا والا میں پہلے جو پبلک ٹرانسپورٹ چالتی تھی نا یہ خدارہ اس کو ہی بال کر دے اس کو ہی چلانا شروع کر دے وہ کھڑی ہوئی ہیں اتنے اتنی بڑی بسے تھی اتنا ہمارا اچھا انتظام تھا اچھا نظام تھا وہ بسوں کا اس میں غریب جو لوگ تھے کاموں کی اور وزیرانباد تک بہت آسانی سے سفر کر سکتے تھے وہ ہی جو ہیں وہ بسے چلا دیں اور کچھ اور بسے چلا دیں جیسے لوکل ہمارے جو لوگ ہیں سفر کرنے میں آسانی محسوس کر رہے اچھا سر آپ بتائیے گا یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ رکشوں چاندگاڑیوں پر سفر کرتے ہیں اب بچوں کو سکول جانا ہوتا ہے لوگوں کو دفاتر جانا ہوتا ہے کارہانوں میں مزدور جاتے ہیں تو وہ کیا ذریعہ جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہے لوگوں نے اپنا کوشش کی ہوئی ہے کہ اپنا اپنا کوئی ذریعہ ایسا جو ہے نا وہ تلاش کر لیں بچوں کو سکول جانے کے لیے ماں باپ کو خود جو ہے وہ مشکت کرنی پڑتی ہے یہاں یہ رکشے وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں جو ہماری جو ٹوٹی بھوٹی جو ٹرانسپورٹ ہے اس پر لوگ سفر کرتے ہیں جو لوگوں کے باس اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ بن پڑتا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں ناظرین جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کے باعث چنگچی رکشوں رکشوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً بیالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے جو نہ صرف یہاں شہر میں پولوشن پھلا رہے ہیں ٹرافک کے مسائل پیدا کر رہے ہیں بلکہ لوگ جو ہیں وہ بھی ان ٹنگچی رکشوں سے کافی تنگ نظر آتے ہیں ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیتے ہیں مقصد چی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین سرکاری سطح پر شہر میں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسادزہ اور طالبہ کو دون دراز سے سکول کالیجز آنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے اس وقت اسادزہ اور طالبہ ہمارے ساتھ وجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں سرکاری طور پر تو اسادزہ کو سکول آتے جاتے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پروفیسر ارسلہان ہوں لیکچرر، پولیٹیکل سائنس، پاکستان سٹڈیز گجرانوالا جو ہے یہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے اور پاکستان کی اکانومی میں گجرانوالا کا ایک بڑا شہر ہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے، اگریکلچر کے حوالے سے تو جس طرح ہمیں دیگر سہولتے میں اثر نہیں ہیں گجرانوالا کے لوگوں کو سرکاری سطح پر اسی طرح پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہمیں اثر نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اربوں روپیہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کے ہم جو ہے وہ بڑا اس میں ہمارا شہر ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ ہمارا حق ہے یہاں پر نہ تو یہاں پر ویگن چلتی ہے نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ ٹیکسی ہے تو سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹ کا بندوست ہونا چاہیے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بطور استاد کالا جاتے ہوئے ٹرانسپورٹ جب نہیں ملتی تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ظاہر ہے آتے ہوئے صرف ہمیں جب چنگچی رکشہ جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے تو میں نے سمجھ تاک ہوئے ایک محفوظ سواری ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم آپ کہاں سے آتے ہیں اس کالج بھی میرا تعلق تلوانڈی موسیٰ خان کجرامالا سے ہے پر سرور روڈ سے یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور ہے وہاں سے میں آتا ہوں تو کس طرح پھر مینج کرتے ہیں کس طرح کالج بہنچتے ہیں بروقت میں زیادہ تر تو میں بائک پر آتا ہوں لیکن سردیوں میں آپ کو بتا کہ بائک چلانا بھی درہ مشکل ہوتا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ لازمی ہونی چاہیے اچھا بیٹا آپ بتائیے گا بطور طالبہ پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں شہر میں تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے ڈسینٹ سے جہاں کالج آتی ہیں اور کس چیز براتی ہیں میں آتی ہوں اپنے بائک کے ساتھ آتی ہوں بائک پر لیکن میری کلاس میں بہت سی لڑکیاں ہیں بہت سی سٹرڈنٹس ایسے ہیں جن کو پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بہت سی پرابلمز ہیں یہاں انہوں نے دو بجے ہماری کلاس ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے انہیں صبح بارہ بجے نکلنا پڑتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے ان کو ٹرانسپورٹ ٹائم پر نہیں ملتی جس کے وجہ سے انہیں ٹائم سے بہت پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے لڑکیوں کے لئے تو بیسے ہی بہت مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی لڑکیوں کے لئے الگ محفوظ سواری ہے ہی نہیں ہے جیسے لڑکیوں کو الگ دینی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ دینی چاہیے گورنمنٹ کے طرف سے انہیں دینی چاہیے لیکن اس طرح کہ انہوں نے کوئی بھی ہمیں فیسیلٹی نہیں بلیویل کی بچہ سر آپ بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ گجرانوالہ میں سیرے سے موجود نہیں تو شہریوں کو ٹیبل کرنے کے والے سے کن مشکلات کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر ریم حسن ہے میں ایکڈیمک ہیڈ بیسپیرر کالیج میں ہوں اور ایز ایکسرر بھی ہوں تو میرا پوائنٹ آف یو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دیکھیں جی جو گجرانوالہ ہے یہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے اگر ایڈوکیشنل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو پانچوہ نمبر گجرانوالہ کا آتا ہے اور اس میں اگر عبادی کا تذکرہ کیا جائے تو تقریباً ساٹھ لاگ لوگ یہاں پر بستے ہیں تو اگر آپ اس کو کمپیر کریں اسلام آباد سے لاہور سے تو وہاں پہ اسلام آباد کی بات کروں تو وہاں پہ ٹیکسی وغیرہ ہائر کی ہوئی ہیں اور دوسری کافی زیادہ فسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے عوام کو اور پھر آپ لاہور پہ آتے ہیں تو لاہور میں بھی میٹرو سروس چال رہی ہے اس کے علاوہ دوسری اوبر کریم اور بڑی زیادہ ٹرانسپورٹ چال رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا اور لاہور جہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے عوام کو عمران خان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس کائنڈی وہ گجرمالہ کے اوپر بھی دیکھیں اور یہ جو شہر ہے گجرمالہ کا یہ پلوانوں کا شہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور ہر پلوان یہاں پہ ویسے بھی پیدلی زلیل و خوار ہو رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھے سر مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر اربن ٹرانسپورٹ نہیں یہاں سے چھے ایم اینے ہیں چودہ ایم پی ہیں کون ذمہ دار ہے کہ اتنی اہم فیسلٹی جو کہ عوام کا بنیادی حق ہے انہیں نہیں مر رہی دیکھیں جی بات کی جائے حق کی تو یہ ہم ماشاءاللہ بائیس سے پچیس کروڑ عوام ہیں ہم کھانا کھانے سے واشن تک جانے کے لیے ہمیں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے ہم ہر چیز کا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسا کہ اپنی بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ایڈ دی انڈ ان کے پاس صرف وہ کھوکلے دلائل اور باتیں ہی رہ جاتی ہیں لیکن عملی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں کسی کے پاس چلے جائیں ڈی سیو کے گجہ مالا کے پاس چلے جائیں ہماری اپلیکیشن وہ ایک فائل کی ردی کا کاغذ بن کے رہ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کہ گجہ مالا میں اربن ٹرانسپورٹ سرکاری طور پر اویلیبل ہے گجہ مالا ایزا جیسے کہ پہلے دوستوں نے بتایا کہ ایک ہب ہے انڈسٹری کا بھی اور ایجوکیشن کا بھی اور ایک بڑا سٹی ہے اربنائزیشن جو ہے یہاں پہ پیک پہ ہے لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو ایون میں باہر بھی رہ کے آئے ہوں تو اس حساب سے ہمیں گجہ مالا کی عوام کو کوئی بیسک فسلیٹیز ویسی نہیں ہے پارک کی بات کر لیں ٹھیک ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں ویسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جتنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے ایک تو بات یہ ہوگی کہ جن لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے یوز کرنے سے جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کی کم ہی آ جائے گی باہر کے ملک میں بھی اگر موسٹی یہ یوز ٹرابل کرتی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹرابل کرتی ہے بسز ہیں پبلک بسز ہیں ان کے خاص ٹائم ہیں تو ایک تو ٹائم کی بچت ہے اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں بچے اور دوسرا یہ ہے کہ ایکانومک بھی ہے تھوڑی بہت کم نومنال پیسوں میں بچے ٹرابل کر لیتے ہیں تو ایزیلی ہر کوئی ٹرابل کر سکتا ہے چاہے لڑکیوں ہوں چاہے لڑکے ہوں تو وہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے مجھے بتائیے گا کہ دیگر شہروں میں میٹرو ہے ٹرین سروس ہے اربن ٹرانسپورٹ ہے لیکن گجنہ والا میں نہیں کیا یہاں کے شہریوں کا حق نہیں یہاں کے شہری ٹیکس نہیں دیتے یہاں کے شہری میرے خاص سے بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں in terms of بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں پورٹ آئیٹمز کی بات کر لیں تو ٹیکس تو ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنے باقی شہرز دیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی پاپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے اسمبلی میں کوئی آواز اٹھانے والے ہیں حالانکہ یہاں پہ ایم پی اے ایم این اے بہت ہیں لیکن وہ صرف اپنی جیبیں برنے کے لیے ہیں اور میرا خیال ہے چلیں ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے دوں لیکن ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی شہروں کا حق ہے ایک بہت بڑا سٹی ہے اس طرح کہا جاتا ہے کہ چوتھا بڑا سٹیٹی ہے لیکن نہ میٹرو ہے ٹیکن نہ کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو کہ ہمیں فسلیٹی پروائیڈ کریں دیفینلی جب اب ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سروس شٹارٹ کر دیں گے گرمنٹ میں تو عوام کے پیسے کی بھی بجت ہے اس کے ٹائم کی بھی بجت ہے اور ایک چکہ جو چل رہا ہے ہمارے نظام کا وہ پروپرلی چلے گا جو کہ نہیں جا رہا ہے سر بتائیے گا کہ گزرانوالہ میں ساٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں جہاں اگر رکبے کی بات کی جائے تو ایک سٹھ مربع کلومیٹر پر یہ شہر پھیلا ہوئا ہے تو یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں عجیب نہیں کیا یہاں پر جو ہیں لوگ انسان نہیں میرے دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی انہوں نے صرف ٹرافک کے اور ٹرانسپورٹ کے مسائل بتائیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے آپ نے بھی بتایا کہ چودہ امپی امینے ہیں اور ان کو اربو روپے ملتے ہیں جن کی مدد سے وہ ملک کے ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایک ایک بات بھی ایک ایک دارے کے دویں تو میرے خیال میں پبلک کا جو سٹوڈنٹ پرابلم ہے یہ سٹارل ہو سکتا ہے آپ دیکھیں شمشات خان اللہ تعالیٰ اس کو جنرل نصیب کر اس نے ٹرانسپورٹ کا ایک ایسا نظام کیا تھا کہ گجرہ والا سے کاموں کے مریض تک جانے والے لوگوں کو کوئی دکت نہیں تھی تو یہ ہمارے مخیض اطرات امپی امینوں کا فرض ہے خاص طور پر جو بڑے بڑے اچھا وہ جو پہلے ایک سٹیٹی ٹوور چلتی تھی وہ شمشات خانے چلائی تھی وہ کدھر گئی ہے اتم ہو گئی ہے وہ اب دیکھیں ورکر ویل فیر کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی گاریاں جی وہ بھی بند کر دی یعنی حکومتہ مسائل کو کم کرنے کے بیانے اس میں اضافہ کر رہی ہے اب یہ کم دا کم ہمارے لوگوں کو ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم ٹیک دینے والے ملکوں کے شہروں کے فرص میں پانچویں نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں اور جب فسلٹی کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک بھی ایمن کے ہمارے گجرہ انہیں پینے کا ساپانی بھی نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا اگر مل جائے تو میرے خواہل میں بہت چلوگ جو بھاری بھار وہ برداشت نہیں کر سکتے وہ ٹرانسپورٹ پہ آ جا سکتے ہیں دیکھیں کتنی بیٹیاں ہماری جو رشتوں پہ آتی اور رشتوں کا پورا ایک گروپ ہے وہ آپ کے ساتھ پوری طرح وہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے ٹرانسپورٹ کا اور اگر یہی ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بس کے انتظام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ آسان ہو سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کے باید اسادسہ کو طلبہ کو خاص کر کن مشکلات کا سامنا کرنا پتا ہے قریباً کوئی چالیس سال پیپر کلومی میں گیا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں آج بھی پوری طرح سے ٹرانسپورٹ نہیں ہے ادھر جانے کو کوئی عمادہ نہیں ہے کشی کو کہے کہتا ہے جی چلے تو جائیں گے واپس کیسے آئیں گے تو یہ حکومت کی ذنہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیتے ہیں مقصر سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سیکرٹی آر ٹی اے گجناوالا شبیر بٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا گجناوالا میں پبلک ٹرانسپورٹ کوئی ہے جی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے سیٹی ٹورز کے نام سے ایک ٹرانسپورٹ سسٹم تھا جو کہ کاموں کی صرف زیراباد تک جاتا تھا اور جی ٹی روڈ سے گوئیتا تھا جس کو گورنمنٹ نے سبسیڈائز بھی انیشیلی کیا لیکن انفارشنیٹلی وہ وائبل نہیں تھا جس کی ویسے جو کانٹریکٹرز تھے اس ٹرانسپورٹ کے منصوبے کے وزیراباد تک جاتا ہے باقی یہاں پہ جو پبلک سیکٹریٹی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ گوشنوالا شہر میں ابھی تو موجود نہیں گوشنوالا کی تقریباً جلے کی ساٹھ لاکھ کی آبادی ہے تقریباً جی ٹی روڈ کے اندر جو ہے وہ تیرہ شہریہ دو کلومیٹر کا جو ہے وہ ایریا ہے تو یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں شہریوں کو ٹیبل کرنے کے حوالے سے صرف اور صفر صرف جو ہے وہ چاندگاڑی اور رکشہ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیا پبلک ٹرانسپورٹ عوام کو فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری نہیں جی بالکل جتنی بھی بیسک انسیسٹیز ہیں لائف کی وہ پروائیڈ کرنا عوام کو گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن جہاں تک یہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو اس سلسلے میں ہم بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پبلک سیکٹر اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ فسیلیٹی پروائیڈ کرنے کی بات تب ہو کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی ٹرانسپورٹ یہاں پہ چل رہی ہو اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ٹرانسپورٹ ویدن دا سیٹی نہیں چال رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹر سیٹی ایک ٹرانسپورٹ ہے وہ وائبل نہیں ہے وہ سسٹم چل نہیں سکتا اس لوگوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو چیز لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہے وہ یہاں پہ چلتی ہے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ شہر کے اندر باس چل سکے تو یہاں پہ شہر کے اندر باس کی صورت میں بڑی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ وائبل نہیں ہے اس کی شاید ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ اگر ریکوائرمنٹ ہوتی تو اگر پبلک سیکٹر میں یہ فسیلیٹی نہیں بھی پروائیڈ کی گئی تھی تو کم کم پرائیویٹ سیکٹر میں تو کچھ چل رہی ہوتی یہاں پہ جو ایک سسٹم یہاں پہ شروع کیا گیا تھا وہ بھی اس کو میں انٹر سیٹی نہیں کہوں گا وہ بھی ایک انٹر سیٹی سسٹم تھا جو کہ کاموں کی سے وزیرہ بات جاتا تھا اور گجرانوالا سیٹی کے اندر سے گلتا تھا لیکن وہ بھی وائبل نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی سبسٹی دینے کے باوجود وہ جو ٹرانسپورٹر ہے اس نے بان کر دی جسر گجرانوالا کی طرح کے جو بڑے شہر ہیں جو بگ سٹی ہیں وہاں پر موٹر ہے اسی طرح جو ہے اربن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جہاں پھر ٹرین سروس ہے لیکن جہاں کے شہریوں کے پاس صرف چنگچی رکشے مثلاً عام جو روڈ ہیں وہاں پر آپ کو ٹیوٹا ویگن یا ٹکسی بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ٹیول کرنے کے والے سے خاص کر خواتین جو ہیں انہیں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ چنگچی اتنی محفوظ سواری نہیں اسی طرح جو بچے سکولوں کو جاتے ہیں کالوجیز پر جاتے ہیں ساتھا ہیں ان کو آنے جانے کے حوالے سے شدید مشکلات جو ہیں وہ دربیش ہیں اس حوالے سے کیا گئے جس طرح میں نے پہلے بتایا جی آپ کو کہ جس ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا اگر یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی تو کمز کم پبلک سیکٹر میں ہوتا اگر پبلک سیکٹر میں نہیں تھا تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو ٹیک آور کر لیتا پرائیویٹ سیکٹر بھی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس سچ اس کی ریکوائرمنٹ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں وہ جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں ہیں اور وہ ادارے جن چھوٹے روڈز کے اوپر ہیں وہاں پہ آلریڈی جو ٹرانسپورٹ سسٹم چل رہا ہے اس کے علاوہ بڑی ٹرانسپورٹ ان روڈز کے اوپر چھوٹے روڈ ہیں ان کے اوپر چلنا پوسیبل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کو فیسیلٹیٹ کریں تو اس حلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم دیا گیا تھا وہ انفارچنیٹلی ظاہر ہے اس کو رسپانس اس طرح نہیں ملا کہ وہ وائبل ہوتا اور چل سکتا ہے حجر سار پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بڑی گاڑیاں نہیں جس کی وجہ سے شہر میں چنگچی اور رکشوں کی تدار جو ہے جو ایسٹی میٹر تقریبا جو ٹرافک بلس بتا رہی ہے وہ تقریبا پیالیس ہزار تک ہے جس کی وجہ سے کہلیں کہ ٹرافک پرابلمز بھی ہیں سموک بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے کیا گئے گیا جہاں تک چنگچی رکشوں کی بات ہے تو یہ تو ان شہروں میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ سسٹم اگزسٹ کر رہا ہے اگر آپ سب سے بڑا شہر ہے ہمارا لاہور ہے یا ملتان ہے یا فیصلہ بادہ ہے جہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود ہے تو وہاں پہ بھی چنگچی رکشہ تو چلتے ہیں کیونکہ چنگچی رکشہ اور دوسرا رکشہ جس جگہ پہ جا سکتا ہے وہاں پہ وین یا بس نہیں جا سکتا ہے تو ان کی ریکوارمنٹ تو بھار کیف رہے گی ییس ان کو ریگلرائز کیا جا سکتا ہے اور جس طرح گورنمنٹ کا ایک انیشیٹیب تھا کہ ان کو ریگلرائز کرنے کا وہ میرا خیال ہے کہ لیجسٹیشن چل رہی ہے اور اس پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل لکشاز ہیں ان کو بھی ریگلرائز کیا جائے سب ایک آپ کا کہنا ہے کہ جہاں پہ جو اربن ٹرانسپورٹ ہے اس کی ضرورت نہیں لیکن ہماری معلومات کے مطابق دوزار بیس میں کوئی اربن ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ عالی حکام کو بھیجا گیا تھا اس حوالے سے کہیں گے کوئی مستقبل میں ایسا کوئی منصوبہ زیرے گھور ہے نہیں جی میرے میں ایک سال ہو گیا میرے پاس سیکٹری ڈسٹرک ٹرانسپورٹ آثورٹی کا اچاس ہے تو میرے ہوتے ہوئے تو کوئی ایسا منصوبہ گورنمنٹ کو پرپوزل نہیں بھیجی گئی لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیارہ بارہ سال پہلے یہاں پہ ایک منصوبہ تھا وہ بھی اربن ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں تھا وہ بھی کاموگی سے لے کے غزیرہ باد تک کا ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا جو کہ الٹی میڈلی کیونکہ شہر کے اندر سے گزرتا تھا تو تھوڑی بہت یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتا تھا لیکن ساماؤ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا عوام کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا جس کی بہت سے وہ الٹی میڈلی بند کرنا پڑا جیسے شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا تجھے ہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آخری چوائے جو ہے وہ چاندگڑی ہے چینچی رکشہ ہے ہمیں اربن ٹرانسپورٹ سرکاری ٹرانسپورٹ کی سستی میاری ٹرانسپورٹ محفوظ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں جی پرائیویٹ سیکٹر اس وقت پاکستان میں اتنا زیادہ بائیبرنٹ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی اور وہاں پہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ موجود نہ ہوتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں سے ڈیفنیلی ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اپنی بینٹ سلاتے آپ کے شہر کے اندر چھ سات بینٹ سٹینڈ ہیں پرائیویٹ بینٹ سٹینڈ تو کسی ایک بھی بینٹ سٹینڈ جو ہے اس سے شہر کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چال رہی بلکہ جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے پر ایجامپل آپ کو گجرانوالا سے علی پور آپ کو گجرانوالا سے کلا جدار سنگھ آپ کو گجرانوالا سے وزیر آباد گجرانوالا سے کامو کی بانڈو ہر طرف ڈسکا بینٹس چلتی ہوئی ملیں گی لیکن بدن گجرانوالا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی ایک بینٹ نہیں ہے شکریہ سر ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیتے ہیں مقصر سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین گجرانوالا کے شہری حکومتے وقت اور متعلقہ داروں سے پرامید ہیں کہ وہ یہاں کے شہریوں کو سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹ کی فرامی کے لیے فوری اور موثر اقدامات اٹھائیں گے تاکہ یہاں کے عوام بھی سستی میاری سفری سولیہ سے مستفید ہو سکیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی پروگرام آج پاکستان کی آواز سے اپنے میزوان راجہ حبی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار